اسلام علیکم آلہ عدلیہ کو جناب میں فلوج کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے نام پر جناب سپریم کورٹ کے ساتھ کھلوار ہے سپریم کورٹ پر شبہ ہون مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ محس ایک امارت ہی آپ کو نظر آئے گی اس میں فیصلے جناب کوئی نہیں ہوں گے آپ کو بتا چلیں کہ آئینی ترمیم کے مسودے کو ایک ڈرامی کی طرح سسپنس میں رکھا گیا ہے ساری رات آئین قانون کے ساتھ مزاق کیا گیا ہے جناب ساری رات آئین ترمیم کے لئے ووٹ مانگا جا رہا تھا مگر مسودہ کسی کو نہیں تھا دکھایا گیا پتہ نہیں آئینی ترمیم تھی یا ایوان فیل کی جناب تفصیلات جو سامنے نہیں آ رہی تھی مفادات کی بولیاں لگائی جا رہی تھی پوری رات آئین کے ساتھ کھلوار اور سپریم کورٹ پر شبہون کی تیاریاں ہی تھی جناب جالی حکومت ایک بار پھر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے اس بار سپریم کورٹ حملے میں پپلز پارٹی بھی جناب ساتھ دے رہی ہے آئینی ترمیم کے نام پر جناب آلہ عدلیہ کا مفلوج کیا جا رہا ہے مجوزہ ترمیم کے جناب بعد سپریم کورٹ محض ایک بے اختیار آلشان امارت بن کے رہے گی کل کے شرمناک ڈرامے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو خود توسی سے دست بردار ہو جانا چاہیے تو یہ سارے معاملات ہیں مرانا فضل الرحمن نے بھی واضح طور پر جناب اکسٹینشن کے معاملے میں فضل الرحمن اور حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے وہ جان چکے ہیں لیکن آپ کو بتا چلیں کہ پاکستان میں دو چیف جسٹس ہوں گے کس کا وزن زیادہ ہوگا آئینی ترمیم کے مسعودے سے جناب واضح ہوتا ہے ایک مسعودہ جناب علیک ہوئے چھبیسویں آئینی ترمیم کے مسعودے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کر رہی ہے اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے علیدہ ہوں گے جو ملک میں بیق وقت دو چیف جسٹس ہوں گے اس بات کا اظہار آئین کے آرٹیکل 175 میں ترمیم کی تجویز سے ہوتا ہے تو آرٹیکل 175 اے آلہ عدلیہ کے ججوں کی تقرر سے متعلق ہے آئینی ترمیم کے بعد اس آرٹیکل کے تحت آلہ عدلیہ کے ججز کا تقرر ایک مشن کرے گا تجویز کی گئی ہے کہ ترمیم کے تحت جناب ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت کے ججز کے تقرر میں جناب وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کو احتیارات دیے گئے ہیں البتہ سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا احتیار جناب زیادہ رکھا گیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں آئیندہ پاکستان میں جناب دو چیف جسٹس ہوں گے اور یہ جناب مسودہ سامنے آیا تھا جو کہ لیک ہو گیا ہے اور یہی جناب مسودہ حکومت کی اس حوالے سے جناب سپورٹ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کو جناب مفلوج کرنے کا یہ پروگرام ہے خواجہ آصیف بھی ملانا فضل الرحمن سے نراض ہو گئے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لئے ووٹنگ میں ملانا فضل الرحمن نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا جناب ہمارا ساتھ نہیں دیا عمران خان بھی جیل سے برس پڑے ہیں کہ جناب آئینی ترمیم کے ذریعے ہمارے کنپٹی پر جناب پسٹن رکھا جا رہا ہے اور ترمیم کرانا چاہتے ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہر شہر رشید ہیں عمران فضل الرحمن کے جناب اس جیت پر اس جناب اپنے جو بیام پیغام انہوں نے دیا اس پر ان کو مبارک بات دی اور کہا کہ آپ پہلا راؤنڈ جیت چکے ہیں ایکچلی آئینی ترمیم کیا ہے نہ اپیشن کو پتا ہے نہ اتحادی جماعتوں کو پتا ہے جناب یہ ایک سسپنس میں رکھا گیا تھا عمران خان جیل سے برس پڑے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ترمیم کی باستگشت کے درمیان عمران حان نے مستقبل کے جناب ارادے ظاہر کر دی ہیں اور اس طرح جناب تحریک انصاف کے جناب ناراض کارکن بھی اسمبلی میں جناب اب آئیں گے عمران حان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تحریک انصاف نے ناراض کارکن کو منا لیا ہے اسمبلی مبارک زیب کو منایا گیا ہے اور انہوں نے پیغام جاری کیا ہے کہ وہ مرد دم تک مرد دم تک جناب آج کل پرسوں ہمیشہ کے لئے مرانان کے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح جناب حواجہ صرف کہتے ہیں کہ آئین ترمیم کے لئے ہمارے پاس تو جناب مطلوبہ آرکین پورے ہیں ہمارے ارکان پورے ہیں اور جناب پی ٹی آئی کے ارکانوں کو جوہا جناب اغوا کر لیا گیا ہے ہمارے جناب پی ٹی آئی کے چار سے پانچ کے قریب آرکین اسمبلی کو جناب غائب کر دیا گیا ہے اس طرح جناب خوشحبری بھی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جناب ایم این ایز کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی ہے ان کو فوری رہائی کا حکم ہے تو یہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کی زمانتیں منظور ہو چکی ہیں سب کو جناب اب رہائی ملے گی تو یہ بہت گوڈ نیوز تھی ان تمام حبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ذرا امران حان زندہ بار ٹائپ کریں جب آپ امران حان زندہ بار ٹائپ کرتے ہیں تو کرپٹ تلیل ناصر وطن فروشوں کو جناب خاص قسم کی آگ لگتی ہے اور ہم نے جناب ان کو آگ میں جلاتے ہیں امران خان بھی سارے معاملات کو لے کر جناب برس پڑے ہیں کہ جیل سے بیٹھے امران خان نے جناب ٹویٹر کاؤنٹ پر اتوار کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئین ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی صورت میں جو قوم کی آخری امید اور سخارہ ہے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش ہے اس بیان کی جناب کو پی ٹی آئی نے اپنے ایکس ہینڈل پر ٹویٹر پر جناب پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ بچی ہے جو قوم کی آخری امید اور سخارہ ہے قوم کی اس آخری امید کو آئین ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ایک مرتبہ پھر من پسند شخص کو ایکسٹینشن دے کر تمام ادارے اور ملک کے نظام کو دعو پر لگایا جا رہا ہے بیان کے مطابق آئینی جناب نئی آئین ترمیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش جارہی ہے پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے عوامی منڈر سے جناب آری فارم سنتالیس کی حکومت نے اگر آئین ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے تو پی ٹی آئی ہر صورت ملک کے عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے جناب ہم ملک بر میں پھر احتجاج کی کال دیں گے امران کا جو ٹویٹ سامنے آتا ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ قابض مافیا اور اس کے ہینڈلرز ملک کی مفاد سے قطع نظر صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں عدلیہ کی ازادی پر حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ بچا ہے جو قوم کی آخری امید اور سہارا ہے قوم کی اس آخری امید کو آئین ترمیم کے ذریعے ہتم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ایک مرتبہ پھر منپسند شخص جناب چیپ جسٹس کاضی فائز اس کا اکسٹینشن دینے کیلئے پورے ادارے اور ملک کے نظام کو جناب داؤ پر لگایا جارہا ہے انسانی حقوق کے حلاف وزیروں اور انتخابی جناب فراڈ کی شفاف تحقیقات سے بچ نکلنے کے لئے جناب نئی آئین ترمیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کی کوشش کی جاری ہے اس دس سے کم سٹین جناب جیتنے والے نون لیگ عدلیہ پر بلکل اس طرح کا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس طرح کا مسلم لیگ نون کی حکومت نے 1997 میں ڈنڈو سے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تھا فرق صرف یہ ہے کہ اب کی بار حملہ عدلیہ کے اختیارات سلب کر کے کیا جا رہا ہے لیکن میں آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ کے پچھے کڑی ہے اور عوامی منڈٹ سے آری فارم 47 کے حکومت نے اگر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرنے دیں گے آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس پر میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان طریقہ انصاف ہر صورت ملک کی عدلیہ کے ساتھ گھڑی ہوگی ہم ملک بر میں برپور احتجاج کی کالیں دیں گے تو جناب معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے جناب یہ اب دعو پہ لگا رہے ہیں سپریم کورٹ حیر ملانا فضل الرحمن نے بھی واضح طور پر جناب بنون لیگوں کو حکومت کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ جناب آپ کے سامنے ڈیڑے لگتے ہیں ملانا فضل الرحمن ایکسٹینشن کی یا مجد ملازمت میں تسیح کے معاملے پر جناب حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے سید خرشید شاہ کی زیر صدارت ہونے والے جلاس میں جناب جیجوائی سربرال سابق وزیراعظم راجہ پرویج اشرف رانہ تنویر چودری سالک اجاز سالک جناب چودری سالک اجاز الحق سید نوید کمر اور ڈیگر نیاب شرکت کی زرائع کے مضابق اس موقع پر ملانا فضل الرحمن نے مجودہ آئینی ترمیم بل پر مزید مشاورات کی تجویز دی زرائع کے مضابق پیٹی آئی نے موقع پیش کیا ہے کہ جلد بازی میں کنون سازی نہ کی جائے یہ ایسا آئینی معاملہ ہے جس پر مزید مشاورات درکار ہیں زرائع کے مضابق اوپشن جماعتوں نے آئینی عدالت کے معاملے پر حکومت کو مشروط حمایت کا یقین دلایا ہے تو یہ سارے دیکھیں ہم معاملات آپ کے سامنے ہیں اور پھر ایسے میں جناب خواج آسف بیان دیتے ہیں کہ ترمیمی کے لئے جناب ووٹ میں ملانا فضل الرحمن نے ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا جناب بلکل انکار کریں گے جب کرپٹولہ ملک پر مسلط ہوگا تو انکار ہی ہوگا تو یہ سارے معاملات ہیں ایسے میں عمر ایوب کا بھی پیغام مال جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ ہمارے کن پٹی پر رکھ کر ترمیم کرانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا تفصیلات کے مطابق گجیاں والا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اوپرشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ ترمیم کرانا چاہتے ہیں وہ ہترناک ترمیم ہے ان کے پاس نمبر پورے نہیں یہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بندوں کو ایجنسی نے اٹھایا جس کی شکایات کمیٹی میں بھی ہے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ کس کا بندہ ہے کمیٹی میں بلاور بٹو زرداری ہرشید شاہ جناب آزم نظیر تارر سب تھے یہ لوگ ہمارے کن پٹی پر رکھ کر ترمیم کرانا چاہتے ہیں ہمارا رب ایسے اسباب بنائے گا کہ یہ غلط نہیں کر سکیں گے تو یہ سارے معاملات ہیں اور آئینی ترمیم کو جناب اب تک چھپائے رکھا تھا تو آپ کو بتا دوں پہلا یہ رکھا آپ دیکھ لیں کہ جناب ترمیم کے ذریعے دو ججوں کو چیف جس چیزوں کو تائنات کیا جائے گا تو یہ سارے معاملات ہیں اپنے اختیارات بنوانے کے لئے سارا کچھ کیا جائے گا اس طرح جناب نراز کارکون اسمبلی مبارک زیب کو بھی بنایا گیا تو خوشخبری بھی سامنے آئی ہے کہ جناب مرانا وزیراعلا حیبر پہتوانا کے فوکل پرسن رکن قومی اسمبلی شاہد ہٹک نے نراز رکن مبارک زیب سے ملاقات کی اور انہیں منایا اس موقع پر رکن قومی اسمبلی مبارک زیب نے گفتگو کرتا ہے کہ پارٹی کے ساتھ گلے شکوے ہوں گے لڑائی جگرے بھی ہوں گے لیکن جب بات بانی پی ٹی آئی میرے لیڈر پر آئی تو ہم ایک ہیں وازرے کے روان سال سولہ اپریل کو بجوڑ میں جناب زمنی انتہابات کے لئے ٹکٹ مانگنے پر مبارک زیب نے الزام لگایا کہ الیکشن نہ کرانے کے بدلے انہیں وزیراعلا حیبر پختوں علی من گنڈاپور کی جانب سے سات کروڑ پہ اور سرکاری نوکری کی آفر بھی کی گئی جبکہ علی من گنڈاپور ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں اور اب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ترمیم کے لئے ہمارے پاس مطلب آرکین پورے ہیں پورے نہیں ہیں ان کے پاس آرکین اور جناب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو غوا کیا جا چکے ہیں تو بہت بڑی چال ہے یہ شادشی ٹولا ہے